جو شجرکاری مہم سندھ گورنمنٹ نے سٹارٹ کی ہے پبلک کی سپورٹ کے ساتھ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا آپ سے کچھ دن پہلے میں نے مائی کولاچی میں پلانٹیشن کا ایک پروسیس سٹارٹ کیا تھا جس کے اندر بورا کمیونٹی نے ہماری مدد کی تھی اور ہم سے اس بات کی اجازت لی تھی کہ اس روڈ پہ جو درخت پلانٹ کیے جائیں گے اس ان درختوں کی نگے داشت بورا کمیونٹی کرے گی اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پلانٹیشن ہوئی اور اس کی پروپر طریقے سے کیر کی جاری ہے تاکہ صحیح معنوں میں ہم ان کی نگے داشت کر سکیں کیونکہ بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایک ہرہ بھرہ معاشرہ چاہیے ایک سرسب معاشرہ چاہیے اور وہ سرسب معاشرہ ہم تب ہی قائم کر سکتے ہیں جب حکومت اور عوام کا اشتراک ہوگا کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی شجرکاری مہم سٹارٹ کی گئی تو حکومت نے اکیلے وہ پودے لکا دو دیئے لیکن ان پودوں کی نگے داشت کسی نے نہیں کی جس کی ایسا نقصان ہوا تو اب کی بار سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ اپنے موحول کو بہتر بنانے کے لیے ہم ایسے گرین بیلز کا چناؤ کریں جہاں پر ہم نہ صرف درخت لگا سکیں بر درخت کی نگے داشت کرنے کی ذمہ داری کا بھی تائین کر سکیں مائی کولاچی پہ الحمدللہ بوری کمیونٹی نے ہماری مدد کی پنجاب چورنگی پہ میں ہمارے دوست غزنفر کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جب اس نے دیکھا کہ مائی کولاچی پہ ہم نے ایک کام سٹارٹ کیا تو اس نے والنٹیریلی یہ آفر دی ہمیں سندھ گورنمنٹ کو کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس پنجاب چورنگی کا یہ جو پرانا راؤنڈ آباؤٹ تھا اس پر جو انڈر پاس بنا ہے اس کو ہم گرین بیلٹ میں کنورٹ کریں اور بڑے پودے لگائیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن چیز ہے جس کے لئے میں خاص طور پر غزنفر کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ کوئی چھوٹے موٹے پودے نہیں لگائے جارے یہ بڑے تقریباً بارہ سے پندرہ فٹ لمبے بیس فٹ لمبے پودے لگائے جارے ہیں تاکہ ان کی نگداش کرنے میں بھی ہماری آسانی ہو اور یہ جو پودے لگائے جارے ہیں وہ گلموہر کے ہیں وہ بادام کے ہیں وہ نین کے ہیں تاکہ یہ وہ پودے ہیں جو کہ خوبصورتی بھی کریں گے محول کو بھی بہتر بنائیں گے اور پولیوشن کو بھی کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کر سکیں گے سندھ گورنمنٹ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی اچھی قانون سادھی بنا لیں پولیسی بنا لیں جب تک عوام کا تعاون نہیں ہوگا وہ پولیسی عمل درامت کرنا مشکل ہوگی سندھ گورنمنٹ نے اپنے دروازے کھولیں سندھ کی عوام کے لیے کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کر کام کیجئے اور ہم سب مل کے اس محول کو بہتر بنانے کے لیے اپنے معاشرے کو سرسبد و شاداب کرنے کے لیے گرینری کو فروغ دیں اور ان پلانٹیشن کا پروسیس سٹارٹ کر سکیں یہ ڈسٹرٹ ساؤت میں ہم نے کر لیا ہے پائیس تاریخوں میں ڈسٹرٹ کورنگی کے اندر ایک جگہ پہ پلانٹیشن کرنے جا رہا ہوں وہاں پر بھی ہمارے ڈپٹی کمیشنر نے سیویل سوسائیٹی کے اشتراہ کے ساتھ اس پروسیس کو سٹارٹ کئے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس تاریخ کو وہاں پلانٹیشن کروں گا اس مہینے کے آخر میں میں حالے جی لیے جا رہا ہوں آج سے وہاں پر بھی نیم درخت کی پلانٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس مہینے کے آخر میں میں خود وہاں جاؤں گا تاکہ پلانٹیشن کے پروسیس کو ہم پرسنلی سپروائز کر سکے تو میں سندھ کے ہر شہری کو ہر پاکستانی کو دعوت دینا چاہوں گا کہ اس خوبصورت کام میں اپنا کردار ادا کریں کسی بھی حصے میں کسی بھی حصے کو اگر وہ اپنانا چاہتے ہیں اس کی وہ درخواست دیں ہمیں میں پرسنلی از بات کی یقین دھانی کراتا ہوں کہ ان کی درخواست پر عمل درامت ہوگا اور ان کو فوری طور پر از بات کی اجازت دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کام جو سندھ گورنمنٹ کرنے جاری ہے وہ پولیوشن کے کنٹرول کے لیے ہمارا جو ایکوپمنٹ ہے اس کو ہم استعمال کریں گے تاکہ جو گاڑیوں سے سموک امیشن ہوتی ہے اس کی روکدان کی جا سکے اس کے لیے میں نے ہدایت جاری کر دی ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈسٹرٹ وائد ایک پروسیس سٹارٹ کریں جس میں پہلا سٹارٹ ہمارا کراچی شہر سے ہوگا ڈسٹرٹ ساؤت سے ہم سٹارٹ کریں گے اور ہماری وہیکل موجود ہوگی جو کہ گاڑیوں کو چیک کرے گی کہ جن جن گاڑیوں کے اندر وہ سموک امیشن غلط طریقے سے ہو رہی ہے اس کی روکدان کے لیے چالان کیا جائے گا اور ٹرافک پولیس کے اس طرح کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے تیسرا اہم کام جو کہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں آنے کے فوراں بعد اعلان کیا تھا وہ پلاسٹک بیکس کے اوپر جو بین کا اعلان تھا اور میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پہلی اکتوبر سے انشاءاللہ اطلاق ہوگا اس بین کا اس سلسلے میں جو پلاسٹک منیفیکچرز کی اسوسییشن ہے ان کے ساتھ ہم نے انگیج کیا ہے ان کے ساتھ ہم نے بات کیا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ اس بات پر انڈسٹیننگ ہو چکی ہے کہ قانون کے مطابق جو کہ نون بائیو ڈیگریڈبل پلاسٹک کی تھیلیا ہوں گی وہ پہلی اکتوبر کے بعد اس صوبے میں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی انشاءاللہ ہم لوکل انتظامیہ کے تعاون سے اس کی روکدھام کا پروسس سٹارٹ کریں گے لیکن اس کے اندر بھی مجھے آپ تمام دوستوں کے استراک کی ضرورت ہوگی آپ کے مدد کی ضرورت ہوگی میں تو ہر جگہ ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں میرے ساتھ بچے بچیاں تھے بھی پلانٹیشن کرنے میں میں تو ان کو بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹا اگر دکان جاؤ اپنے محول کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے یہ پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم کا پی ٹی آئی کا جماعت اسلامی کا نہیں ہم سب کا ہم تمام شہریوں کا یہ مقصد ہونا چاہیے اور انشاءاللہ سوسائیٹی کے تعاون سے شہریوں کے تعاون سے انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ان کو میں شرمندہ تعبیر کروں گا آپ کی سپورٹ سے بہت شکریہ پاکستان میرے ساتھ نہ صرف آپ نے دیکھا کہ سویل سوسائیٹی والے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو اقابرین ہیں اور کنٹونمنٹ بورٹ سے تعلق رکھنے والے جو کاؤنسلرز ہیں پکشن ویلج کے بھی ہیں کلفٹن بلوک ایٹ اور نائن کے بھی ہیں انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس تمام پروسیس میں وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے اور انشاءاللہ مل کر ہم پنے محول کو بہتر بنیں گے انشاءاللہ یہ علاقہ یہ جو اقوانسٹوٹنسی میری ہے انشاءاللہ ہم تاؤن کریں گے میں فیاض صاحب آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ متحرک طریقے سے کام کرے گا اور جہاں کہیں بھی غیر قانونی کوئی عمل نظر آئے گا چاہے کوئی شہری اس کی نشاندہ ہی کرے چاہے آپ دوست اس کی نشاندہ ہی کریں میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ سندھ حکومت کا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ہماری جو لائن فورشمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے خلاف کاروائی کریں گے میری صاحب یہ پر رہے گا کہ شجرکاری مہم اور کچھرا سپائی کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کی مہم چل لی ہے لیکن اسی مہم کو لے کے وفاق کی جانب سے مداخلت کی بات بھی کی گئی ہے آپ کے بیپورسو چینلز پر آئے لیکن میڈیا کے سامنے اس پر ورجن یہ آیا آج بیپورپارٹی نے مطالبہ کیا ہے نئے الیکشن کا مطالبہ کیا ہے کیا آپ کیا کہیں گے سوال دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات فروغ نصیم صاحب نے پچھلے دنوں کی تھی اس بات سے خود وہ وزیر آزم کی طرح یوٹرن لے چکے اور ان کے جو وفاقی کابینہ میں ان کے جو دوست ہیں اور وزرائیں وہ بھی اس بات پر یوٹرن لے چکے اور کہہ چکے کہ حکومت کا اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے اور آج شاہ محمود قریشی صاحب نے قومی اسیمبلی کے فلور آف دہ ہاؤس پہ یہ بات کی ہے کہ اس طرح کا کوئی ہمارا وفاقی حکومت کا ارادہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اخترار تھی فروغ نصیم صاحب کی اس کو سپورٹ ان کی اپنی حکومت سے نہیں ملی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فروغ نصیم صاحب کو کراچی کی بھیتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے اگر متحدہ قومی موومنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے یا علی زیدی صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے تو وزیر آزم نے جو کراچی کے شہریوں سے ایک سو باسٹھ عرب روپے کا اعلان کیا تھا اسی شہر میں کھڑے ہوکے باغ ابن قاسم پر کھڑے ہوکے جو وعدہ کیا تھا میں کہتا ہوں اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے یہ بزراء اپنا کردار ادا کریں وزیر آزم نے اس وعدے سے کیوں یو ٹرن لیا تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ لوگ صحیح معنوں میں کراچی کے ساتھ مخلص ہیں کراچی کے شہریوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ایک سو باسٹھ عرب روپے ہیں وہ فوری طور پر کراچی منتقل کیے جائیں تاکہ کراچی کی عوام کے بہتر مفاد میں وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیٹ انیشیئٹ کی جا سکے یا تو وہ یہ مان لیں کہ وہ ایک سو باسٹھ عرب روپے کراچی کو دینا چاہتے ہیں یا کہہ دے انہوں نے غلط بیانی کی تھی میں سمجھتا ہوں اگر اس بات پر کلیریٹی آ جائے گی تو کراچی والوں کے سامنے بھی چیز کلیر ہو جائے گی کہ خان صاحب صحیح معنوں میں وعدے کرتے ہیں یا صرف لولی پاپ دیتے ہیں میرے صاحب یہ بتاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو سپائی کی مہمتی وہ یقیناً پوری طرح ناکام ہو گئے وہ ایک سپ بھی کرنے لیں لیکن پھر سے آپ کی طرف سے یہ بات آئی کہ مہرم کے اوری بات وزیراعالہ سندھ خود کمان کریں گے اور بڑے پیمانے پر کراچی سے کچھرہ ہٹانے کی مہم شروع کی جائے گی کب شروع کی جائے گی کیا میکنزم ہے کیا روڈ میں پھے ذرا بتائیں گے میں آپ کو گزارش کروں کہ ڈیلی سندھ حکومت کراچی کے چار زلوں سے تقریباً ساڑھے گیارہ سے بارہ آدھار ٹن کچھرہ اٹھاتی ہے یہ سندھ حکومت اٹھا رہی ہے کراچی کے چار زلوں سے جو دو زلیں ہیں کورنگی اور سنٹرل اس میں سندھ گورنمنٹ کا جیوریز ڈکشن نہیں ہے وہ کام ڈی ایم سی کا ہے جو کہ ایم کی ایم پاکستان کے پاس اس کا کنٹرول ہے باہر کیف وزیراعالہ سندھ نے یہ فیصلہ کیا تھا آشورے کی چھٹیوں سے پہلے کہ اب وہ جوریز ڈکشن پر نہیں جائیں گے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کراچی میں کسی جگہ پر بھی اگر کچھرا نظر آئے تو اس کچھرے کو صاف کرنی کی ضرورت ہے اور میں آج یہ کنٹرولمنٹ بورڈ کے ساتھی بھی کھڑے میں میں گلا کرنا چاہوں گا اسی روڈ کے کونے پہ پنجاب چلنگی کا جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر کچھرا روز آپ کو نظر آتا ہے کچھرا نظر آتا ہے ایریا کنٹرولمنٹ بورڈ کا الزام سندھ گورنمنٹ کے اوپر لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہتا یہ ہم سب کا شہر ہے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے یہ انفورچنٹلی علی زیدی صاحب نے جو نیا کونسپ سٹارٹ کی ہے کہ ایک جگہ سے کچھرا نکال کے دوسری جگہ کچھرا پھکنے کا میں سمجھتا ہوں اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے شہر کو اس لیے میری گردارش ہے وفاقی حکومت سے کہ خدارہ کراچی والوں سے چندہ مانگنا چھوڑ دے کراچی کو جو ایک سو باسٹھ عرب روپے کا وعدہ ہے وہ فوری طور پر منتقل کیا جائے تاکہ کراچی والوں کے بہتر مفاد میں وہ اخراجات کیے جا سکے اور کراچی کے تمام مسائل کو ہم انشاءاللہ حل کر سکے یہ جو آپ نے تین کروڑ کی پاپیلیشن کی فگر دی کہاں سے دیا آپ نے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسی بے میرے اختلاف اپنے امکیم کے دوستوں سے ہے کہ جب کراچی کی صحیح پاپیلیشن سینسز میں نہیں دکھائی گئی تو انہوں نے شاید خاکان اباسی کو ووٹ دیا اپنا اور ووٹ دیتے وقت انہوں نے اس بات پر ووٹ دیا تھا کہ کراچی کے سینسز کا آڈٹ کیا جائے گا آج تک آڈٹ ہوا فروغ نصیم صاحب آرٹیکل 149 کی بات کر رہے ہیں کچھرے کے اوپر کراچی کے مسائل کے اوپر لیکن کراچی کی آبادی کے اوپر تو انہوں نے کوئی آباد نہیں اٹھائی آج تو ماشاءاللہ اقتدار ہے ان کے پاس آج تو ماشاءاللہ بڑی اہم وزارت ہے ان کے پاس وزیر آزم ان کی بات بھی سنتے ہیں تو کیوں نہ کراچی والوں کا یہ جو گلہ ہے کہ ہماری جو ایکچول پاپیلیشن ہے تاکہ وہ ہمیں بتا سکے تاکہ اس پاپیلیشن کے حضاب سے ہمیں وسائل بھی مل سکے ہم تو کہتے ہیں کہ سندھ کی پاپیلیشن کو صحیح طریقے سے نہیں دکھایا گیا ہے ہم تو کہتے ہیں ہمیں انیف سی میں پیسے نہیں مل رہے اس سال بھی میں آپ کو بتاؤں پسلے سال پچانوے عرب وفاقی حکومت نے ہم کو انیف سی میں نہیں دیئے اس سال ساٹھ عرب روپے کا شوٹ فال ہے دو مہینے کے اندر تو اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو اپنے خراجات کیسے بیرک کریں گے بھار کیف امن فاؤنڈیشن بند ہونے جاری تھی بند ہونے جاری تھی وہ کراچی کی خدمت کا پروسیس تھا جس کی ٹھان سندھ گورنمنٹ نے لی مرادلی شاہ صاحب نے لی بلاول صاحب نے لی اور آپ نے دیکھا کہ ان ایمبلنسز کو ہم نے ٹیک آور کیا اور آج الحمدللہ آپ کو کراچی کے اندر وہ سکسٹی سکس ایمبلنسز نظر آتی ہے تھٹا سجاول کے اندر آپ کو اور اٹھائیس ایمبلنسز نظر آتی ہے یہ سندھ گورنمنٹ چلا رہی ہے یہ خراجات ہم بیر کر رہے ہیں ہم اپنی فائنانشل سپیس کے این مطابق انشاءاللہ اور ایمبلنسز لانے کا ہمارا پورا اراد ہے اگر ہم کو صحیح طریقے سے وفاق پیسے دینا شروع کر دے تو یقین جانے یہ ہمارا شہر ہے ہمارا صوبہ ہے ہمارا ملک ہے ہم فوری طور پر وہ ایمبلنسز لے کریں گے بہت شکریہ